بسم اللہ الرحمن الرحیم اور براڈکاسٹنگ کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام عبدالروف جٹ روف صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں کیسے ہیں آپ ٹھٹا کے امید ہے آج تو ماشاء اللہ بہت پیرے لگ رہے ہیں آپ اور کمر بڑھ صاحب آپ سے میں شروع کروں گا کہ بیسیکلی جیسے کہتے ہیں کہ اس وقت پورے ملک میں کیا انٹرنیشنل لیول پر مائنس ون کی جو ہے نا گونج بڑی شد و مد کے ساتھ جو ہے نا پاکستان میں چل رہی ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجئے کہ آپ کا کیا تیزیہ کہتا ہے کہ جو مائنس ون ہے کس کس کو مائنس کرے گا اور یہ لیاقت علی خان سے لے کے آج تک جتنے بھی مائنس ہوتے آئیں تو کیا ان کو پلس کرنے والا بھی آئے گا اور یہ بتائیے کہ مائنس کرتا کون ہے اور کیسے ہی ہوتا ہے سب کچھ جی سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ یہ مائنس ون والا جو منصوبہ ہے یہ ابھی جو اس کی گونج نہیں ہے بلکہ یہ مائنس ون کا جو کام ہے یہ جو آخری جو جنرل الیکشن ہوئے ہیں وہیں سے شروع ہو گیا تھا کہ جب مولانا فضل الرحمن کو الیکشن سے مکمل طور پر قومی اسمبلی سے مکمل طور پر مائنس کر دیا گیا تھا تو اسی وقت سے ہی یہ اتفار مولو پر عمل درامہ شروع ہو گیا تھا اور ایک بڑی منصوبہ بندی کے دہت مولانا فضل الرحمن کو چکزئی کو اور دیگر جو اس طرح کے انتہا پسندانہ ذہن رکھنے والے لوگ تھے ان کو قومی اسمبلی سے مائنس کیا گیا اس کے بعد اس کا جو لیکن ہے تو سیاستانہ انتہا پسندانہ تو ان کے سیاستانہ ہونے سے تو کوئی کسی کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسا کہ مائنس ون کی ہم بات کر رہے ہیں تو قومی اسمبلی سے ان کو مائنس کیا گیا اس کے بعد اب جو سلسلہ چل رہا ہے موجودہ صورتحال بنی ہے اسلام آباد کا دھرنا آگیا ہے یہ دیگر جو معاملہ سامنے آ رہے ہیں تو اس میں سے جو پی ٹی آئی والے حضرات ہیں پی ٹی آئی والے جو ارکانے اسمبلی ہیں وہ تو یہی ان کی گونج ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو مائنس کر دیا گیا ہے مسلم لیگ نون سے اور اس کے ساتھ سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بیپلز پارٹی سے آسف علیہ درداری کو بھی مائنس کرنے کا پروگرم جو ہے وہ کیتہ کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو بیپلز پارٹی کے جیالے ہیں مسلم لیگ نون کے جو پروانے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت جل جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ مائنس ہونے جا رہے ہیں گورنمنٹ سے بھی اور پارٹی سے بھی اب باہر بیٹھ کے آوازے تو یہ ہی آ رہی لندن سے تو بلکل یہ لندن میں اس کو آپ کہہ رہے گا ایک دفعہ پہلے بھی لندن پلان بنا تھا اب دوبارہ پھر وہ لندن پلان بنا رہا ہے کٹھے ہو رہے ہیں سارے وہاں پر جتنے ہم جن کو بگوڑے کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں جو بچائر مریض ہیں تو وہ وہیں پہ سارے کٹھے ہو رہے ہیں مریضے سیاست کہہ لیں مریضے اقتدار کہہ لیں وہ سارے وہاں پر کٹھے ہو رہے ہیں یہ مائنس ہون کے فارمولے کو عملی جمعہ کہنانے کے لیے کوشش ہو رہی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کامیاب کون ہوتا ہے جیسا کہ پہلے ایک اسطلاعہ بڑی مشہور ہوئی تھی بڑی معروف ہوئی تھی امپائر کی انگلی ٹھیک ہے جی اب مائنس وان تو اب چیز یہ ہے کہ جس کو بھی امپائر کی انگلی قرار دیا جا رہا تھا تو حتمی فیصلہ امپائر نہیں کرنا ہے کہ امپائر نے ہی انگلی اٹھا کر فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو گراؤنڈ سے مائنس کیا گیا ہے اور کس کو جو ہے پلس کیا جا رہا ہے تو اس کا بھی دیکھیں تیل دیکھیں اور تیل کی دار دیکھیں کہ کون مائنس ہوتا ہے کون جاتا ہے رہو صاحب آپ بتائیے گا کہ مائنس ون جو ہے اس وقت پہلے تو ایسا کبھی زیادہ سننے کو نہیں ملتا تھا نوازشی مائنس ہو گئے آسل زرداری مائنس ہو گئے اب تو وہ کہہ رہے کہ ان کا کردار ہی ختم ہو گیا تو کس کا کردار ختم کریں گے اور کون کر رہا ہے یہ سب کچھ بتائے تھوڑا سا اصل میں جی تو یہ سمجھتا ہے کہ ان کا کردار ختم ہو گیا یا کوئی بھی اگر سمجھتا ہے کہ کسی بھی سیاسی کارکن کا سیاسی جو لیڈر ہے اس کا کردار ختم ہو گیا تو یہ غلط ہے یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ دیکھیں جن کا کردار ختم ہو گیا تھا وہ دوبارہ کردار میں بھی آئے ہیں اکدان بھی بنے ہیں اور ایک ٹائم پہ ایسا لگتا تھا نوازشیف کو پہلے بھی جلاوطن کیا گیا تھا اور اسی طرح سے مائنس ون فارمولے کا حصہ بنتے ہیں وہ مائنس ون فارمولے کا شکار خود ضرور ہوتے ہیں سو پارٹیوں کو چلنے دیں آٹومیٹکلی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی اور دوسری بات ایک میں آپ کو کہوں جو ایمپائر کی امبلی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ خود مائنس فارمولے کا شکار ہو جاتے ہیں جیسا کہ نوازشیف چلیں آپ ضروری نہیں ہیں نوازشیف ہے میں اس کا مطلب اب میں عمران خان صاحب کی طرف بھی میں مور سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کتنا اس وقت کہا کہ مائنس نوازشیف استیفہ دیتے دھرنا کیا نوازشیف نے تو استیفہ نہیں دیا اب اسی کی اپنی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں تو بات صرف نوازشیف کی نہیں ہے بات صرف زرداری صاحب کی نہیں ہے یہاں پہ بات تو اس بندے کی بھی ہے جس نے اسلامباد میں 140 دن دھرنا دیا اور اب وہ خود اس چیز کا شکار ہو رہا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں مائنس عمران خان کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ ایک سسٹم ہے تو جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے اصل میں ہم جو اپنی پالیسیز بناتے ہیں ہم لیڈر تو بنتے نہیں ہیں ہم حکمران بننے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ حکمران بننے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو ملک سے جانا بھی پڑے گا آپ کو معاہدے بھی کرنے پڑے گے پھر آپ کو آپ کو مائنس ون فارمولے کا شکار بھی ہونا پڑے گا آپ کو انعروز بھی دینے پڑے گے پھر کہیں باہر جا کے دو پارٹیاں جو ہے وہ مساق جمہوریت کریں گی پھر جب وہ پاکستان میں آئیں گی تو اپنے اقتدار کو دول دینے کے لیے وہ جو مساق جمہوریت ہوتا ہے وہ پھر مساق پارٹی رہ جائے گا مساق حکمرانی رہ جائے گا تو ایسا ہی ہوگا تو میں مائنس ون فارمولے کے خلاف ہوں بلکل یہ بات ہو رہی ہے امران خان صاحب کو میں آپ کی توجہ اس طرف بھی دلانا چاہوں گا پی ٹی آئی سے امران خان صاحب کو کر دیں کیا رہ جائے گا پیچھے پارٹی اگر ہے تو امران خان کی وجہ سے ہے ورنہ یہ پارٹی نہیں ہے میں اس ملک میں ایک ایسا امران خان ہو وہ نواشیف ہو وہ پیپرز پارٹی کا کوئی حکمران ہو میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی عمر تک جتنی میری عمر باقی ہے کہ میں پاکستان میں کوئی ایسا طاقتور حکمران دیکھ لوں وہ حکمران نہیں جو ٹو تھرڈ میجارٹی لے کے آتے ہیں اور ان کا تختہ الڈ دیا جاتا ہے میں بات کروں لیڈر کی ایسا طاقتور لیڈر دیکھ لوں جو اقتدار میں آنے کے لیے جو امران خان کو طاقتور نہیں سمجھتا جو اقتدار میں آنے کے لیے امپائر کی انگلی کی طرف نہ دیکھے جو اقتدار میں آئے یا جو اقتدار میں آنے کی کوشش کرے تو اس کو مائنس ون یا مائنس جو فارمولا ہے اس کا سانہ نہ کرنا پڑے کمر بھر سب میں آپ کی طرف آوں گا طرز حکمرانی عمران خان صاحب کا طرز سیاست طرز جسے کہتے ہیں کہ انداز اس وقت جو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا سوٹیبل ہے جس سے انہوں نے بالکل ایک عام رانہ سٹائل اور ایک بالکل ایک تحکمانہ طریقے سے چیزوں کو جو ہے ڈیل کرنا شروع کر دیا ہے ہر بات میں جسے کہتے ہیں کہ اپنی منمانی کیا ایسے ممکن ہو سکتا ہے اتنی بڑی اپوسیشن ہیں ان کے ساتھ جتوئی صاحب اصل میں وزیراعظم عمران خان ابھی تک وہ کرکٹ سٹیڈیوم سے باہر نہیں نکل پائے جس طرح سے وہ کرکٹ اگر آپ ان کی کرکٹ کی سپورٹس کی تاریخ دیکھیں ان کا سارا کرائٹیریہ چیک کریں تو اس میں بھی جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ انہوں نے بڑے تحکمانہ انداز میں جو ہے وہ کھیل کھیلے ہیں کرکٹ کا جو ہے مختلف جو ہے ٹیم جو ہے اس میں بھی اپنی مرمانی سے ٹیم بنواتے رہے ہیں اور اس کے بعد جس طرح بھی وہ گیم کو آگے لے جاتے رہے ہیں تو اس میں ان کی تحکمانہ انداز جو ہے نا وہ نظر آتا رہا ہے تو وہی جو چیز ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں اب یہاں پر وہ عمران بننے کے بعد حکومت جو ہے طرز حکومت میں بھی تو یہ چیز جو ہے وہ وہاں تو چل سکتی ہے یہاں پر عامل کھل سکتی ہے اور آلٹیمیٹلی ان کو اس چیز کا نقصان ہو گا اور ہو بھی رہا ہے ان کے اپنے پی ٹی ای کے اندر سے جو وزراء ہیں وہ خود جو ہے اس حوالے سے وہ جو نیجی محفلے ہیں وہاں پر یہ باتیں کرتے ہیں نظر آتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی گھتگو ہوتی ہے کہ عمران خان کا یہ قدام غلط ہے اور اس کو عمران خان کو اس پر جو ہے وہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے ان چیزوں پر لیکن وہ ابھی اس پر جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے خاص طور پر جو ان کو عظیمت اٹھانا پڑی ہے کہ میں نواز شریف کو ملک سے باہر نہیں جانے دوں گا لیکن جو بھی جس طرح بھی وہ فیصلہ کیا گیا ہے آج آپ دیکھیں ہیڈنگز دیکھ لینا کہ جی میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا آسف زداری صاحب باہر نکل گئے وہ تو پہلے دن سے وہ کہہ رہے ہیں نا وہ تو پہلے دن سے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ رولانے کی ہاتھ ان کو رولانے کی ہاتھ تو تو انہوں نے وہ کر لیا کام لیکن آگے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کرپشن کے جو بڑے بڑے مغرمہ چھوڑوں گا ان کے جبڑوں سے میں قومی دھوٹا ہوا خزانہ جو ہے میرا اگلا سوال بھی اسی طرف ہے میں آپ کو تھوڑا سنگیئے آپ اس میں ایڈ کرتی چاہے گا کہ کرپشن ایپ بار بار اب جو ہے نا وہاں پہ بیٹھ کے فوٹو سیشنز ہو رہے ہیں جی کرپشن ایپ کر رہی ہے اب کرپشن کے بارے میں ایک پوری کمپین چلائیں گے ہم یہ کریں گے اور جب ساتھ دیکھتے ہیں تو پی ٹی ایگ میں وہی لوگ شامل ہیں جو کرپشن کے منار میرے خیال میں اس سے کم کا لفظ یوز بھی نہیں ہو سکتا تو اس بارے سے بس اپنا آگاہ کیجئے گا جی بالکل اس حوالے سے کرپشن کے منار کا لفظ آپ نے بڑا اچھا استعمال کیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے منار ہیں یہ پاکستان میں جو کرپشن کا منار جو کھڑا کیا گیا یہ ان پہ بازی لے گیا ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے جو گینیز بک آورڈ ریکرڈ کی جو مینجمنٹ ہے اس کو یہ اس منار کو بھی شامل کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے وہ دنیا کا میرے خیال نوہ عجوبہ بھی قرار دینا چاہیے کہ ابھی تک جو اتنی میگا کرپشن ہوئی ہے کہ ابھی تک اس کے جو ڈاؤن ہے سپریم کورٹ کی طرف سے بھی جو ڈاؤن قرار دیا گیا ہے ابھی تک انہوں سے کوئی کاروائی نہیں ہو سکی کہ آپ دیکھیں کوئی ثبوت بھی نہیں مل سکا نا ثبوت ان کے پاس ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ سیاسی کچھ مسئلتیں نظر آ رہی ہیں جس کی وجہ سے جس طرح جب بھی روب صاحب بات کر رہے تھے کہ این آر ہو دیے جاتی ہیں وہ ڈیلز ہوتی ہیں اس سارے معاملات یہ سیاسی حوالے سے چیزیں ہیں تو پھر اس جس کو ختم کر دینا چاہیے نا پھر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ کسی طرح سے روب صاحب آپ میں آپ کی طرف بڑھو گا طرح سے یہ کہ یہ پھر کیا فائدہ کیا ہے اگر آپ نے دیکھیں آپ نے ایک بندے کو چھ مہینے سال اندر رکھا تین مہینے اندر رکھا اس کے بعد اگر اسے چھوڑنا ہی ہے تو بھائی یہ تو شور تو بند کرے کرپشن کرپشن کا پھر آپ کار کردی پر توجہ دیں جو تو اس سے میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا اصل میں جو چیزیں ان کے پاس پہلی تو بات میں کمر صاحب کی اس بات سے اگر آپ نے یہ بات کی ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہیں تو میں اس سے بلکل میں ڈسیگری کروں گا ان کے پاس بلکل ثبوت نہیں ہے اور ثبوت ہوتے تو دنیا دیکھتی ہے دنیا دیکھتی ہے اگر کہیں کوئی ثبوت ہے بھی یہی تو پرابلم ہے ہمارے معاشرے کا یہی تو مسئلہ ہے ہمارے ملک کا ہماری ملکی سیاست کا ہمارے ملک اکمرانوں کا ہمارے ملک اداروں کا یہی مسئلہ ہے اگر کوئی کہیں ثبوت ہے تو اس کو اس کو رکھ لیا جاتا ہے ایک ٹائم پہ اس کو نکالنے کے لیے ایک ٹائم پہ جا کے اس کو بلیک مل کرنے کے لیے ایک ٹائم پہ جا کے اس کی ویڈیوز کو لیک کرنے کے لیے تو ٹائم پہ اس کو سزا نہیں دی جاتی چونکہ یہ سارے موریں ان کو استعمال کرنا ہے پھر وہ ثبوت ہے ہے وہ ان کو استعمال کرنے کے کام آتا ہے تو ثبوت پبلک کے لیے تو آپ کو کتنی ساری انکوائریز ہیں جو آج تک پاکستان بننے کے بعد کوئی ایک انکوائری آپ بتا دیں یہاں سے اسامہ پکڑا گیا ہے جو کہ یہ کہتے ہیں اسامہ یہاں سے پکڑا گیا ہے یہاں پہ کتنے بڑے ثانیہ ہو چکے ہیں یہاں پہ ملک جو ہے وہ دولخت ہو چکا ہے تو کون سی جو ہے وہ ریپورٹ آپ کے سامنے ہی آئی جی کون سی ریپورٹ جو ہے وہ پبلک کو انہوں نے دکھائی ہے پبلک تو ان کے لیے بھیڑ بکری ہیں پبلک کے نام پہ عوام کے نام پہ یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں عوام کے نام پہ یہ عوام کو بے وکوف بنا سکتے ہیں عوام کے نام پہ یہ اپنے محلات بنا سکتے ہیں عوام کے نام پہ یہ لوگوں کی گردنیں جو ہے وہ اتروا سکتے ہیں لیکن یہ عوام کی فلاہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے معذرت کے ساتھ چاہے وہ ہمارے ادارے ہیں وہ ادارے جن کا نام لیتے ہوئے لوگوں کی زبان لٹھ جاتی ہے یا وہ ادارے جن کو کرپشن کے الزامات دے کے جن کے جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کو کرپشن کے الزامات دے کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے ان کو پھانسیاں دی جاتی ہیں ان کو ملک سے باہر نکال دیا جاتا ہے لیکن یہ سب کیا جاتا ہے عوام کے نام پر عوام کے حصے میں صرف رسوائی زلط آتی ہے اور اب تو شاید وہ کہتے ہیں نا دو ایک بڑی ایموشنل بات میرے طرح میں کرنے لگا ہوں کہتے ہیں رزق کا وعدہ خدا نے کیا ہے رزق کا وعدہ بیشہ خدا نے کیا تھا چھینہ ان اداروں نے ہے چھینہ ان حکمرانوں نے ہے قبل بڑھ سب آپ کی طرف آنگا یہ بات ہو رہی تھی ادارے کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کہ دیکھیں کل دو دن پہلے ایک کور کمانٹر کانفرنس ہوتی ہے سات گھنٹے اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے تو اسی وقت ایک آ جاتا ہے کہ کل جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر اس حوالے سے پریس کانفرنس کریں گے لیکن جب کل کا دن آیا تو وہ پریس کانفرنس کا جب ٹائم ہوا تو ملتوی کر دی گئی اس کے پیچھے کیا ایسی چیز ہے کیا ایسی بات ہے کہ وہ پریس کانفرنس کیوں نہیں ہوئی یا کیا اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں اور یہ کیا جس طرح کے دیکھیں نومینیٹ کیا جا رہا ہے ہر بندہ اسی ادارے کی طرف دیکھتا ہے طاقت کا سرچشمہ اب وہاں نہیں ہے وہ ادارہ ہی ہے اب ہم جسے کہتے ہیں اس کو مانیں نہ مانیں لیکن اصل طاقت اصل ایمپائر اصل مائنس کے جو ون کی اتھارٹی ہے وہ وہی ہے تو کیا کہیں گے سات گھنٹے میں ایسا کیا چیز ہوئی ہے جی میں تو اصل میں اس جو ہے نا وہ تمام میں جو میرا ایک تجزیہ ہے یا جو میں ابزرویشن ہمیں جو دیکھ رہا ہوں صورتحال کو جو خبریں سامنے آ رہی ہیں جو واقعات سامنے رونما ہو رہے ہیں تو ان کے تناظر میں یہی کہوں گا کہ اس وقت مختلف جو اپوزیشن ہے چونکہ وہ ساری ایک جگہ کٹھی ہو گئی ہے تو ہمارے ادارے بھی جو ہیں وہ آنکھیں بند نہیں کی ہوئی انہوں نے آنکھیں کھلی رکھی ہیں وہ چاہے لندن پلان ہو چاہے امریکہ پلان ہو چاہے قطر پلان ہو تو اس حوالے سے وہ جاگ رہے ہیں تو دو چیزیں ہیں ایک تو آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن کے حوالے سے جو معاملہ تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز بھی اس میں زیر بحث آئی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ جو حالیہ سیاسی سینیریو ہے منظر نامہ ہے جو بن رہا اس میں بھی کچھ اہم فیصلے لازمی کیے گئے ہوں گے کہ کیا اس حوالے سے کیا جا سکتا ہے کیا آپشنز ہیں اور کن آپشنز جو ہے وہ قابل عمل ہے اور قابل عمل نہیں ہے تو این وقت پر جو ہے وہ اس کا منصوب ہو جانا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ این وقت پر کچھ فیصلے مزید کرنے ہو یا ان پر کوئی بات چیت کرنی ہو زیر غور لانے ہو تو اس حوالے سے وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کینسل کر کے تو ابھی ایک دو دن میں شاید سننے میں دوبارہ آئے کہ دوبارہ میٹنگز ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں یہ یہ فیصلے ہو گئے ہیں ناظرین کہیں مجھا جائیے گا ملتے ایک چھوٹے سی بریک کے بعد پنجاب کو ڈسکس کریں گے جس طرح کے وقلا جو ہے آپ سے باہر ہو رہے ہیں اور یہ وقلا اور ڈاکٹرز کے دمیان کلیش جو ایک بلکل نئی صورت اختیار کر چکا ہے کہیں مجھا جائیے گا ملتے ایک بریک کے بعد میرا ویجن ہمیشہ مجھے دوسروں سے آگھی رکھتا ہے جہاں سب کہتے ہیں اب کوئی راستہ نہیں میرا راستہ وہیں سے شروع ہوتا ہے آوازیں وہیں ہیں جو سب کو سنائی دیتی ہیں لیکن میری دھن الگ ہے کیونکہ مجھے بناتا ہے لیمٹ لیس آنری ٹیکس سو دار ای ان بھی بیارند لیمٹس ٹو بیارند لیمٹس گا بے ایک بیارند لیمٹس آنری ٹیکس لیف بیارند لیمٹس ویلکم بیک ناظرین جانے سے پہلے جیسے کہ میں بات کر رہا تھا کہ وقلا اور ڈاکٹرز جو ہے ان کا ترازہ جو ایک مینہ پہلے شروع ہوا تھا اب وائرل ویڈیو ایک ایسی چیز ہے اپنا راوف جد صاحب کیونکہ آپ پروڑکاستنگ کی دنیا کو آپ بڑا دیل کی سوشل میڈیا کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں تو اس ویڈیو میں جسے کہتے ہیں ڈاکٹر نے پوری اپنے جو ہے نا سارے جنگ ڈاکٹرز کو بٹھا کے وہاں پہ تقریر جھاڑ ڈالی کے دیکھیں جی ہم نے پتھروں کو رولا دیا ام نے یہ کر دیا اچھا اگر ایک ویڈیو کا ہی معاملہ تھا اس کے اوپر کوئی قانونی کاروائی قانونی ایکشن یہ جاری بات ہے قانون دہا نہ کر سکتے تھے ان کو گھسیر تھے سائبر پرائم کرتے لیکن انہوں نے یہ کیا فیصلہ کیا کہ ہسپتال میں کل انہوں نے حملہ کر دیا پورا لاہور پرالائز ہو گیا پوری دنیا کے ٹی وی چینلز پر یہ دکھایا گیا کہ پاکستان میں دیکھیں جی پڑے لکھے لوگوں کا یہ آل ہے تو ان پر جائے جو ہے اگر سرکھوں پر آگے تو وہ کیا کرے گے جتوئی سب میں اس معاملے پر تھوڑی تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا میرے کچھ دو تین پوائنٹ ہیں اس پر آپ چھوڑ دیں کہ ہم پڑی لکھی قوم ہیں آپ چھوڑ دیں کہ ہمارے جو اباؤ اجداد رہے ہیں وہ ان کا رکھ رکھو بہت تھا ہم مسلمان ہیں یار ہسپٹل کو تو جنگوں میں بھی نشانہ نہیں بناتے ہسپٹل کو تو کافر جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے رسول کو اس کے حکامات کو نہیں مانتے جو اللہ کو نہیں مانتے ہسپٹلز پہ تو وہ لوگ بھی حملہ نہیں کرتے تو ہم تیسرے درجے کی کیا ہم قوم ہی نہیں ہیں ہم پتہ نہیں کتنے درجے کی ہم پہ اللہ تعالیٰ کا یہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے ہسپٹلز پہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ حملہ ہوا ہے بقاعدہ دیکھیں چھے پیشنٹس اس میں جان کی واضح آ رہ گئے آپ چھوڑ دیں جی بات یہ نہیں ہے جتوئی سب چھے چلے گئے خدا نہ خواستہ بارہ چلے گئے خدا نہ خواستہ ایک چلے گئے ہسپٹل پہ حملہ ہوا ہے اور کس ہسپٹل میں حملہ ہوا ہے جہاں پہ انتہائی نازک مریض جو ہیں دل کے مریض جہاں پہ لائے جاتے ہیں اس ہسپٹل پہ حملہ ہوا ہے اور میں مازد کے ساتھ میری بات سے آپ اتفاق کریں نہ کریں میں اس حملے کا ذمہ دار موجودہ حکومت کو ٹھہراتا ہوں چونکہ موجودہ حکومت جب اپوزیشن میں تھی انہوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا انہوں نے وکلا کو بھی بہت سپورٹ کیا اس وقت ہی حکومت کے خلاف انہوں نے ڈاکٹرز کو بھی آئے دن جنگ ڈاکٹرز جو تھے وہ ہرطال کرتے تھے مجھے یاد ہے جب میٹرو جو تھی لاہور میں میٹرو کا افتتا تھا تو ینگ ڈاکٹرز کا ایک ٹولہ چلا گیا وہاں پہ ہم نے افتتا نہیں دینا وزیراللہ شباشیف صاحب کو ساتھ سامنے جا کے ہم نے اتجاج کرنا ہے تو اس وقت انہی لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا اب یہ جو لوگ ہیں یہ اس ملک میں اس وقت طالبان کی شکل دہار چکے ہیں جس طرح طالبان ایک وقت میں وہ جہاد لکھل رہتے تھے اخوانستان میں روس کے خلاف امریکہ کی حمایت کے ساتھ اور اس وقت انہوں نے ملک کے پاکستان کیا کیا برا حشر کیا بم دھماکے کیا یہاں پہ کتنا نقصان پچھا ہے اس ملک کو اسی طرح سے میں یہاں پہ ڈاکٹرز کو بلکل میں سپیس نہیں دوں گا ڈاکٹرز بھی اور وکلہ حضرات بھی دونوں آپ نے طاقت دونوں جو ہے یہ اس وقت طالبان کا روپ دھار چکے ہیں اور یہ مشکل کھڑی کر دیئے انہوں نے اس حکومت کے لیے چونکہ اسی حکومت اس وقت کی جو حکومت ہے جب یہ اپوزیشن میں تھی یہی جو ہے وہ ان کو انرجی بھی دیتی تھی یہی جو ہے ان کے ساتھ جا کے زہرے یک جہتی بھی کرتی تھی اور یہی جو ہے ان کو سپورٹ بھی کرتی تھی کمر بڑھ صاحب یہ جو کل واقعہ ہوا ہے آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ دیکھیں ایک جیسے کہتے ہیں کہ تالی تو دونوں آتا سے بھیجتی ہے اب انہوں نے کہا ہم تجھے موت ماریں گے وہ ادھر سے وکلا کریں اب یہ ایک طاقت کی لڑائی جنگ ڈاکٹرز سمجھ رہے تھے کہ ہم بھی بہت بڑی طاقت بن چکے ہیں جب چاہیں پورے پاکستان کا سسٹم جیم کر دیں اچھا وکلا تو اپنے آپ کو شروع سے سمجھتے ہا رہے ہیں کہ ہم تو بھائی کالا کوٹ کالی ٹائپ میں بھی ایک ادنا سا طالب ہم ہوں جسے کہتے ہیں پہلے سال کا تو کالے کوٹ والے جو ہیں اور ڈاکٹرز جو ہیں یہ دونوں شعبہ ایسا ہے جو پڑے لکھے لوگوں کا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے تو اس سب سے پہلے دیئے میں بلکل میں یہی اسی طرف اشارہ دلوانے لگا تھا کہ کمر صاحب آپ نے بھی کالا کوٹ پہنا ہوئے کہیں شو ہم ارام سے کر لیں گے تو اس حوالے سے جو سوردیل بڑی افسوسناک ہے مجموعی طور پر دیکھا جائے پوری دنیا میں بڑا تضحیق کا اور توہین نامیز جو ہے نا وہ ایک مرائیمہ سامنے آیا ہے اس حوالے سے کہ وکلا حضرات جن کو ایک بڑا لکھا معاشرے کا حصہ سمجھا جاتا ہے اور قانون کی پاسداری کردار بھی ہے تو ان سے اس طرح کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی آپ دیکھیں کہ وکلا نے ایک علاج گاہ پر اس طرح یہ لگار کی ہے جیسے ایسے لگا رہا ہے جیسے مقبودہ کشمیر میں باقتی فوج بلکل بلکہ میں نے اس طرح فلسطین کی رسال دی جی بلکل جو فوٹیجز بات سامنے آئی ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وکلا حضرات ہسپیٹل کے دیوار کے ساتھ وہاں جا کر وہ دونوں ہاتھوں میں پسٹول پکڑ کر تو وہ کھلے عام جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں اور نعرے بازی کر رہے ہیں اور اس پر جشن ایک ایسا صورتحال ہے کہ وکلا کھڑے ہو کر فائرنگ بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ سنہوں نے کہ ایک پولیس وین کو بھی ندیاتش کی ہے اور اس کے بعد پولیس وین کے اوپر کھڑے ہو کر وہ جس طرح تصویریں بنوا رہے ہیں جشن جس طرح منایا جا رہا ہے فتح کا کشمیر فتح ہو گیا فتح کا جشن منایا جا رہا ہے تو یہ بڑا افسوسناک ہے وکلا ایک تو انہوں نے وہاں پر جا کر جو گھنڈا گردی کا مظاہرہ کیا ہے اسپتال میں جا کر جس طرح سب بات کر رہے تھے کہ جنگوں میں بھی جو ہے وہ اسپتالوں کو بخش دیا جاتا ہے وہاں پر حملہ نہیں کی جاتا تو وکلا سے یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو بارز ہیں ان کے صدور ہیں ان کی منجمنٹ ہے چاہے وہ پاکستان بار ہے چاہے پنجاب بار ہے لیکن آج دیکھیں آج پورے پنجاب بار نے ہرتال کی کال کی ہوئی تھی پورے آج پنجاب میں ہرتال تھی میں وہی ارز کرنے لگا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں پنجاب میں بھی تھی اور ینگ ڈاکٹر یا جو ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن انہوں نے بھی ہرتال ہوتی ہے انہوں نے بھی ہرتال ہوتی ہے انہوں نے کہا ہم کسی وکیل کا علاج بھی نہیں کریں کمر صاحب کی بات کو بلکل میں معذر چاہتا ہوں ان کا میں ٹائم لے رہا ہوں اب یہ دیکھیں کہ عدالتوں میں کون سے لوگ پیش ہوتے ہیں ساری بات ہے وکلہ نے پیش ہونا نا وکلہ نے پیش ہونا ہے لیکن جن کے کیسز ہیں جو بچارے پیسے ہوئے لوگ اس نظام سے جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں انصاف کے لئے مارے مارے پھرتے ہیں اور ہسپٹل میں کون سے لوگ جاتے ہیں ساری بات ہے وہ بھی خوشی سے ہسپٹل بھی نہیں جاتا میں ایک بات کہوں میں یہاں پہ اشفاق احمد صاحب کا ایک جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا میں ان کی کتاب میں بڑھتا ہے کہ اس ملک کو جتنا نقصان پڑے لکھوں نے پچھایا ہے انپڑوں نے نہیں پچھایا انپڑ مان لیتا ہے یہ پڑے لکھے جب دلیل سے بات کرتے ہیں سٹیل میل کو کس نے نقصان پچھایا اس ملک کی ایک جو اکانومی ہے اشرافیہ بھی نہیں جی ضروری نہیں اشرافیہ پڑے لکھی ہو اس ملک کو جتنا نقصان پڑے لکھوں نے پچھایا ہے کسے نے نہیں پچھایا مادر کمر صاحب جس طرح دیکھیں آج نا وہ یہ عمران خان صاحب کہتے ہوتے تھے کہ چھوڑنا نہیں کی پھینٹی لگانا کوئی نظر آئے حکومت کا بندہ تو اس کو چھوڑنا نہیں آج اس کا مظہرہ ہم نے دیکھا کہ فیاضل حسن چوہان جو تھے جو آج فوٹیجز ہمیں کل کی ملی ہیں تو اس فوٹیجز میں واضح طور پر ان کے بال کھینچے گئے ان کو گسیٹا گیا زدو کوپ کیا گیا بلکہ بھاگتے ہوئے انہوں نے پولیس کو مدد کے لیے بلایا تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مقافات عمل ہے یا تاریخ اپنے آپ کو دور آ رہی ہے جی بلکل وہ تاریخ بھی دور آ رہی ہے مقافات عمل بھی ہے وہ ایک ہی چیز ہے نا جو کام کل تک وہ خود کرتے رہے ہیں اب خود اس کا نشانہ بڑھ رہے ہیں جیسے رو صاحب نے پہلے جگر کیا تھا مائنس ون کے حوالے سے کہ پہلے عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی تھے اب باب تھے وہ رہے لگاتے تھے جو مطالبہ کرتے تھے کہ مائنس ون کیا جائے نواز شیف کو نکالا جائے استیفہ دیں استیفہ لے کے رہیں گے اس کے بعد جو کام انہوں نے اپنے دور میں کیا وہ ہی اب ان کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ تو ان کو بھوٹنا پڑیں گے کہ جو ایک ٹرنڈ انہوں نے سیٹ کر دیا ہے سیاس ملکی سیاست کا تو اب آنے والے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے پنجاب حکومت نے کل جو پریس کانفرنس کی وزراء کے ساتھ کہ ہم عبرت کا نشان بنائیں گے یہ کیا بنا پائیں گے مقلت دیکھیں جی میں عبرت کا نشان کے حوالے سے ان کے یو ٹرنڈز کا صاحب کا یو ٹرنڈ جو ہے ان کا بات ذکر کروں گا کہ دیکھیں سانیہ ساہی وال ہوا ہے تمام حقائق سامنے تھے ہر چیز واضح تھی فوٹیجز بھی سامنے پولیس سے پولیس جا کے لے کے جاتی ہے جناب یہ بار میں بیٹھ کے اب معافی مانگ لیں یہ تو ہمارے پاس واضح ثبوت میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دو تین ایسے واقعات ہیں جہاں پر تمام ثبوت سامنے تھے فوٹیجز جو ہیں ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں لیکن اس کے بعد جب دیکھیں سانیہ ساہی وال کا کیا فیصلہ آگیا حکومت پنجاب نے بڑکیں ماری تھی بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم نشانہ عبرت بنا دیں گے وہاں بھی وہ نشانہ عبرت بنایا انہوں نے نشانہ عبرت کس کو بنایا جو وکٹمز ہیں جو متاثرہ فیملی ہے بچی ہیں وہ چھوٹی سی بچی ہے وہ چھوٹا سا بچہ ہے جو یتیم ہو گئے ہیں ان کو نشانہ عبرت بنا دیا ہے کہ تم نے کسی نے اداروں کے خلاف نہیں بولنا اداروں کے آگے کھڑے نہیں ہونا کہ وہ اپنے فیصلے منوا سکے اور یہاں بھی لا محلہ ایسا ہوگا کہ پنجاب حکومت کو بارز کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہوں گے اور یہاں پر بھی حکومت جو ہے پنجاب حکومت اور فیاض الحسن چوہان بھی شاید خود جا کے معافی مانگے کہ جی جناب وکیل صاحب ہمیں معاف کر دیں ہم نے غلطی کی کہ جی آپ کے خلاف جو ہے وہ میں بالکل جی اس پہ کمر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں میں کچھ دین پہلے کی اگر آپ کے سامنے ایک فوٹیج آئی ہو یہ ہمارے ہاں ایک ڈسٹرک کے ٹوبر ٹیک سنگ جی بالکل تو وہاں پہ ہسپٹل کے ہسپٹل کا عملہ تھا دو لوگ تھے ان کو ہتکڑیوں میں ایک جگہ پہ لائیا گیا جہاں پہ ٹوبر ٹیک سنگ کے جو ہے وہ ڈپٹی کمیشنر بھی وہاں پہ موجود تھے وہاں پہ پولیس کے جو افتران ہے وہاں پہ موجود تھے اور ان سب سے جو ہے ان سب کے سامنے وقالہ سے معافی منگوائی گئی ہتکڑی میں ان کو وہاں پہ لائیا گیا تو آپ یہ تصور بھی مت کیجئے کہ وقالہ جو ہے بنایا جا سکتا ہے معافی مانگیں گے یا ڈاکٹر بھی کہیں سے معافی مانگیں گے یہ ایسا ہی چلے گا اور یہ معاملہ میڈیا پہ کچھ دن اچھالا جائے گا دونوں طرف سے بیان بازی آئے گی بلکل صحیح کر رہے ہیں بڑھ صاحب میں پنجاب حکومت جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ فوکس کر رہی ہے پنجاب حکومت اب جیسے کہتے ہیں گورننس ویسے تو نظر آلی رہی تھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ تنقید شروع ہوئی کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے جو مین ٹول تھا وہ ہماری حکومت بنانے کا باعث بنا تو اس پہ قابو پایا جائے اس کے اوپر جو ہے ورک کیا جائے اور اس کے اوپر جو ہے نا فوکس کر کے اپنی جو پوزیٹیوٹی ہے پوشو کی جائے اس حصے میں پچھلے ہفتے میں عثمان بزدار صاحب نے پہلی دفعہ جو بڑے بڑے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں بلوگرز ہیں ان کے ساتھ تقریباً سو لوگ شامل ہیں جن کے ساتھ میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں پنجاب حکومت کا مصبت امیش جو پنجاب حکومت کر نہیں سکتی وہ دکھانے کے جو ہے احکام آسادر کیے گئے اور ان کو بقاعدہ ہائر کیا گیا تو اس حوالے سے کیا سمجھیں گے آپ جی حکومت جو ہے یہ سوشل میڈیا پر چلائی جائے گی جی حکومت اصل میں جس پارٹی کی ہے پیٹی آئی کی تحریک انصاف کی اگر آپ الیکشن سے پہلے چند سال کا جو تمام ماحول دیکھیں تو اس وقت بھی یہ پارٹی ساری کی ساری سوشل میڈیا پر چل رہی تھی سوشل میڈیا پر ان کی کارکردگی آتی تھی سوشل میڈیا پر ان کے جو بلاندباغ دعوے تھے وہ سامنے آتے تھے اب بھی وہ تصویر دیکھے گھر میں سو جاتے ہیں کہ تصویر آگئی ہے بس اتنے ہی مطمئن ہو گئے ہیں تو ابھی خبریں باہر آرہی تھیں اندر کی کہ امران خان نے دو دفعہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کو حدایت کی ہے تاقید کی ہے انہیں سختی کے ساتھ کہ بھئی اپنی جو ہے جو بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں یا جو آپ کر رہے ہیں آپ جو بھی دعوے یا نعرے پار رہے ہیں یا جو بھی چیزیں آپ پلاننگ پائپ لین میں چیزیں آپ کی ترقیاتی منصوبوں کی تو ان کی وہ تشہیر کریں بڑے مناسب انداز سے بڑے زور و شور سے ان کی تشہیر کریں تو اب انہوں نے خود ہی تو پہلے اخبارات کے اشتہارت بند کیے تھے سرکاری تو اب وہ ادھر تو اتنا زور نہیں چل رہا اخبارات کے حوالے سے اشتہارتوں بھی جاری نہیں کر رہے اتنے زیادہ لیکنے سوشل میڈیا وہاں پر کچھ ان کے پیسے نہیں لگنے کوئی رقم نہیں لگنے ان کی زیادہ لمبی چھوڑی تو یہی انہوں نے جس طرح انہوں نے پارٹی کو چلائے ہیں اب حکومت کو بھی اسی طرح وہ سوشل میڈیا پر کنورٹ کے لے جا رہے ہیں کہ وہاں پر اس کو چلائے جائے گا حکومتی کارناموں کی تشہیر جو ہے وہ وہاں پر ان کے بلاند باغ دابے جو ہے ان کی تشہیر کی جائے گی سوشل میڈیا پر وہاں پر اس کے جو باجے بجائے جائیں گے کہ جناب ہم نے یہ کر دیا یہ کر دیا تو یہ سوشل میڈیا کو استعمال جو ہے پی ٹی آئی کے لیے کوئی نیا نہیں ہے یہ ایک پرانا ان کا یہ ٹول ہے اور اس ٹول کو اب یہ نئے انداز سے استعمال کر رہے ہیں کہ حکومت میں آئے ہیں تو حکومت میں آکے سوشل میڈیا پر اب جو کارنامے جو چاہے صاحب کا حکومت کے وہ کارنامے ہیں وہاں پر اپنی وہ پلیئرز جو ہیں افتتاحی تختیاں لگا کر تو ان کی وہ تشہیر کی جائے گی اب میں نہیں سمجھتا حالانکہ اس پر زور دینے کی وجہے ان کو اس چیز پر زور دینا چاہیے کہ جو منصوبے رکی ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر مکمل کیا جائے وہ منصوبے مکمل نہیں کیا جارہے جس کی وجہ سے عوام کچھ تھی مشکلات کا سامنا ہے وہ چاہے ترقیاتی منصوبے ہو چاہے وہ عوام کی فلاح کے حوالے سے منصوبے ہو اچھا منصوبے سے مجھے یاد آگیا کہ جو پچھلے ہفتے میں یہ جو اپنے جو ٹرین کا افتتہ ہوا ہے اس ٹرین کے افتتہ میں آپ دیکھیں کہ پہلے وزیراعظم عمران خان نے منع کیا میرے پاس ٹائم نہیں ہے پھر دوسرے نمبر پر ان کو تھوڑا سا کسی نے اور سمجھا دی انہوں نے وزیراعظم بزرار کو بھی روک دیا پھر ایک ٹرانسپورٹ جو کچھی صاحب کے منسٹر ان کو صرف بھیجا کے جا کے افتتہ کیا جائے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب اس کو دلہ طرح صاحب پتہ نہیں چل گیا ہوش نہیں آگیا کہ بھئی یہ طریقہ کارا انہوں نے دو سال جو ڈلیے کیا اتنا بڑا پروجیکٹ تھا اتنا شاندار قسم کا اپنے جسے کہتے ہیں کہ سارا کچھ طبعہ برباد کر دیا دو سال قوم کے ضائع کی انہوں نے تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب میں خود دو عمران خان صاحب کو جو روکا ہے سوالے سے شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بعد میں افتتہ کرنے کے بعد جو ان کو خفت اٹھانا پڑنی تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہی اس منصوبے کی مخالفت کی اس کے خلاف جو ہے وہ عدالتی ہوں عدالتوں میں اسٹے آرڈرز لیے تو اب خود ہی وہ جو ہے اس کا افتتہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو جو آنے والے وقت میں جو ایک خفت ہونی تھی سیاسی طور پر کہہ لیں سماجی طور پر کہہ لیں اور سوشل میڈیا پر جو ایک برمار ہو جانی تھی ان کے خلاف کہ جی یہ ہیں وہ وزیراعظم یہ ہے وہ وزیراعلا جنہوں نے ہپوزیشن میں رہ کر اس منصوبے کی مخالفت کی تھی اس منصوبے کو دارتوں میں گسیٹا تھا اور اس منصوبے کو تخیر ہونے کی وجہ سے اس کی مالیت بھی کئی گناہ بڑھ گی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی طرح معاملہ نہیں ہے انہوں نے صرف اپنی خفت سے بچنے کے لیے ایک وزیر کو بیگ دیا جو بھی جا گے اس کا فیتہ کار دو اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور ابھی بھی اس کو پراپر جو ہے وہاں کی خدمت کے لیے اب تین مہینے اپریشنٹر پر ازمائشی بنیادوں پر چلایا جائے گا تین ماہ تاکہ اس سیگمنٹ کے آخر میں میں آپ سے پوچھوں گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پر چلایا کہ پنجاب جو عثمان بزدار صاحب ہیں اس کو چلا پائیں گے یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کی حد تک اس کو جو ہے اپنی کار کردی جیسے کہتے ہیں نا تصویر بنائی اس کے بعد گھر جا کے سو گئے تو یہ نہیں دیکھا کہ کام ہوا یا نہیں ہوا لیکن کیا ہوا کہ سوشل میڈیا پر وہ نظر آ گیا کہ جی کام ہو گیا یہ سردار صاحب میں آپ کی بات پر مجھے تھوڑی سی حسیہ ہی ہے آپ نے کہا کہ آپ بزدار صاحب اس کو چلا پائیں گے تو بزدار صاحب اس سے کیا چیز چل رہی ہے چلانے والے چلا رہے ہیں تو چلانے والے جو ہیں وہ سوشل میڈیا بھی چلا لیں گے ہاں لیکن میں ایک چیز تھوڑا سا پیڈیا یہ میں کہوں گا یہ ان کی بڑی اچھی سمارٹ ایک موو ہے سمارٹ مارکٹنگ ہے اور یہ بالکل ہونا چاہیے اگر آپ کو دیکھیں ٹی وی اب بہت کم لوگ جو ہیں وہ ٹی وی دیکھتے ہیں ہم سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہیں فیس بک پیجز اور یوٹیوب اور باقی جو سوشل ایٹ ٹوٹرز میں ہم زیادہ اس کو وہ فوری طور پر خبر ہمارے سامنے بھی آجاتی ہے رسپانس بھی اس کا فوری آجاتا ہے تو اس لیے اگر تو اس سے پیسے بچتے ہیں تو تب بھی یہ اچھی چیز ہے اور اگر حکومت کوئی ایسے کام دیکھیں سوشل میڈ ٹی وی پہ آپ کا اشتہار ایک بنا بنایا چل جائے گا ٹی وی سے آپ کو یہ نہیں اندازہ ہوگا کہ کتنے لوگوں نے یہ اشتہار دے کے مخالفت کی جب آپ سوشل میڈیا پہ ایک چیز لگائیں گے تو اسی وقت نیچے کمینٹ آنا شروع ہو جائیں گے پتا چل جائے پتا چل جائے گا جیسے کمر صاحب نے بھی بتایا میں ہی نہیں کی بات کرنے لگا تھا اگر آپ بات یہ سوال مجھ سے بھی کرتے کہ یہ وہی تو لوگ ہیں جو ہائی کورڈ گئے اس ٹرین کے خلاف اور جہاں تک ایک اور بات میں کہوں کہ یہ واقعی ایک چیز میں اور ان کی بالکل میں ہے ان کی فیور میں میں بات کروں گا کہ لیکن میں نے یہی ہمیشہ سے بات کی ہے کہ اگر کسی دارے نے کہیں کوئی اچھا کام کیا ہے ملکی دفاع کے لیے تو اس کا بیانیاں جو ہے وہ وزارت دفاع کے دروانا چاہیے اسی طرح سے جس کی منسٹری ہے اس نے اس کا افتتاہ کیا ہے بلکہ میں اور زیادہ جو ہے وہ میں مارجن دوں گا پی ٹی آئی کو کہ انہوں نے یہ بالکل صحیح کیا وہ وزیرے ٹرانسپورٹ کا حق تھا وزیرے ٹرانسپورٹ کا ہی کام تھا وہ گیا اور اس نے اس کا افتتاہ کر دیا تو کوئی عمران خان صاحب کا آنا ضروری نہیں تھا وزیرالہ کا آنا ضروری نہیں تھا جس کا ڈپارٹمنٹ تھا اس نے جا کے اس کا افتتاہ کیا تو اچھی بات ہے ناظرین کوئی مت جائیے گا ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بات کریں کہ اپنے شہر فیصل آباد کی ملتے ایک چھوٹے سے بات کریں دیواروں سے داغ مٹانا تو بہت آسان ہے پر مٹانا ملت سے داغ اللیٹریسی کا اتنا آسان نہیں پر ہم اور آپ یہ بدل سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں اللیٹریسی کو وائپ آؤٹ اب ہپی لیک وائپ آؤٹ کے ایک گیلن کی خریداری پر ہم پچیس روپے اللیٹریسی کو مٹانے کے لیے مختص کریں گے تاکہ دیواروں سے داغ مٹاتے مٹاتے ہم مٹائیں پاکستان سے داغ اللیٹریسی کا ہپی لیک وائپ آؤٹ مٹتے رہے دا مسکراتی رہے زندگی ویلکم بیک رازین بریک پر جانے سے پہلے کہ جیسے کہ ذکر کر رہے تھے ہم اپنے شہر فیصلہ باد کا کمر بڑھ سب فیصلہ باد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلیوں کی اکار پچھاڑ گلیوں میں سڑکوں پہ کام ہر طرف جسے کہتے ہیں ٹوٹ فوٹ یہ کیا فیصلہ باد کا ہوتا کیا جا رہا ہے جتنا خوبصور شہر پاکستان کا میں کہتا ہوں کہ جس کے رہنے والے جو تھے اس پہ آج سے جسے کہتے ہیں پانچ سال پہلے ناز کرتے تھے تو اب یہ کیا ہوتا جا رہا ہے اس کو یہ کیا کہا کس طرف ہم جا رہے ہیں جتنا خوبصور شہر پاکستان ہے اس میں دو چیزیں میں انہوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ ٹھیکے داروں کو کام شروع ہونے سے پہلے ہی ملی بگر سے اداکی کر دی گئی تھی ایک تو وہ سلسلہ ہے وہ ٹھیکے دار جو ہے وہ کام انہوں نے شروع کیا دکھانے کے طور پر دکھانے کے لیے اور وہ کر کے پیمنٹس لے کے اداکی رقم لے کے اپنے وہ غائب ہو گئے منظر سے نمبر دو دوسرے جو ترقیاتی مصوبے تھے ان کے ٹھیکے دیئے گئے ٹھیکے دینے کے بعد جو ہے وہ ان کو چونکہ پیمنٹس نہیں ہو سکیں تو اس وجہ سے انہوں نے بھی تھوڑا سا کام شروع کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر روک دیا گیا اب جگڑا بیسک ہے اداروں کا اور ٹھیک اداروں کا اس کا جو ہے ریزلٹ یا اس کی سزا جو بھگتنا پڑ رہی ہے وہ بیچارے عوام ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ فیصل آباد کے ستر فیصد جو علاقے ہیں وہاں پر گلیاں اکھاری گئی ہیں سرکیاں اکھاری گئی ہیں اور اس میں تین چار اداریں انوالو ہیں مصفل کارپوریشن بھی ہے ایف ڈی ای بھی ہے واسا بھی ہے سوئی گیس بھی ہے پی ٹی سیل کا بھی محکمہ ہے تو سڑکیں تعمیر کرنے والا ادارہ بھی تو اس میں یہ چیزیں ہیں کہ اب وہاں پر ایک تو آٹھ ہٹ دس دس فوڈ گڑے پر چکے ہیں بارش ہوئی پچھلے دنوں تو بہت سارے لوگ بھی گر کر زخمی ہوئے ہلاکتیں بھی ہوئیں لیکن انتظامیاں چاہے جلے انتظامیاں ہو چاہے ہونا داروں کے ہیڈز ہوں کسی کے کانوں پر جون تک نہیں رہیں گی ویسے کہ ویسے ہی کھلے ہیں گھٹروں پر ڈھکن نہیں ہے گلیوں میں جو ہے وہ گڑے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ بڑا فسوسنا تو پھر شہر کا سارا اس طرح بلکو سارا سٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہوتا جا رہا ہے اس میں کوئی صورتحال یہ ہے کہ ٹھیکے دار جو ہے وہ کھدائی کر کے مٹی اور جو پتھر ہیں وہ گھروں کے دروازوں کے آگے پھینک کر فرار ہو گئے غائب ہو گئے ہیں لوگوں کو اپنے گھر کہ اندر جانے کے لئے راستہ نہیں مل رہا تو آنے والا وقت میں یہ ہوا کہ جب لوگ باہر سرکوں پر نکلیں گے وہ اپنا غصہ نکالیں گے سرکاری املاک بار توڑ پھوڑ کریں گے اور یہی چیز میں حیران ہو رہا ہوں کہ مینجمنٹ جو ہماری ڈسٹرک مینجمنٹ ہے چاہے وہ ڈویزنل مینجمنٹ ہے چاہے وہ انہ داروں کے جو ہیٹس ہیں ان کی سمجھ میں یہ کیوں نہیں آ رہی کہ کیوں ان کو اشتیاد عوام کو دلا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب کو اس حوالے سے بھی جاگنا چاہیے میں وہی پہلے آپ کی سوشل میڈیا والی بات کر رہا تھا کہ ایک تصویر کھچائی سوشل میڈیا پر لگائی اور گھر جا کے سو گئے عثمان بزدار کو ایک سرپرائز وزٹ کرنا چاہیے فیصل آباد کا یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل کر رہا ہوں یہ پچھلے تین ماہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ عثمان بزدار وہ سپرائز وزٹ کریں گے عوامی مفاد میں لیکن وہ اس طرح کا کام نہیں کر رہے کوئی بھی وہ اس وقت فلی طور پر سیاست انجوائی کر رہے ہیں اقتدار انجوائی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اندر سے ان کی ٹانگیں کھینچی جا رہی تھیں کہ مائنس عثمان بزدار تو وہ آپ کو مائنس ہونے سے بچانے کے لیے تکو دو میں لگے ہوئے وہ صرف اور اپنا اقتدار بچانے میں مصروف ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کا کوئی کام ہے تو ان کو فوری طور پر سرپرائز وزٹ کرنا چاہیے تھا بغیر بتائی یہاں آگے ایک دفعہ وہ جو اندرون علاقے ہیں جہاں پر اکھان بچھاڑا ہے وہاں صورتنا کا خود جائزہ لیں لوگوں کے مشکلات کا جائزہ لیں ایک بارش ہوتی ہے تو وہاں پر وہ کیچر دلدل بن جاتی ہے اچھا روح صاحب ایک اور اہم مسئلہ ہے فیصلہ بارد میں جسے کہتے ہیں کہ کرپشن کی نئی نئی صورتیں ہیں اگر ہم جسے کہتے ہیں ہم وہ نہ بھول جاتے ہیں ماضی بھی بھول جاتے ہیں اچھا یہ جو ایک بزاروں کا سلسلہ ہے پورے فیصلہ بارد میں پھیلا ہوا ہے کہ یہ اتوار بزار ہے یہ سوار بزار منگل بزار ہے اچھا اب اس کے اوپر جو ہے جو پی ٹی آئی کے جو ایمین ایز ہیں ایم پی ایز ہیں وہ چار ہیں کسی طرح سے یہ سارا سسٹم پرانا بدلا جائے اور نئے جو لوگ ہیں جو خاص طور پر جو ان کے مرونے منت یا ان کے منظور نظر افراد ہیں ان کو دیا جائے اور اس میں ایک بے بہا کرپشن کا بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑی ادرونی بات ہے ہم تو بطور صحفی جانتے ہیں کہ کون سا بزار کتنے پیسے دیتا ہے کون سا بزار کتنی منتلی دیتا ہے تو اس حوالے سے توساجہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے یہ تو کرپشن کے ایک نیا رستہ کھولنے کے مترادیف ہے بلکل جی یہ ایک انتہائی سنگین یہ مسئلہ ہے فیصلہ باد کا اور پچھلے دنوں ایک جو یہاں پہ ایک بزار ہے سستہ بزار موڈل بزار اس پہ یہ کوشش کی بھی گئی ہے اس کی کچھ چیزوں جہاں توسکو ان کی کی گئی ہے جو بیجلی کا میٹر تھا وہ کٹوا دیا گیا محض اس لیے کہ وہ بزار جن کے پاس جس کے پاس اس کا ٹھیکہ ہے اس کا جو تعلق ہے وہ جو پرانی پارٹی ہے اس کے ساتھ تھا تو رات کو ایک اس کا وزٹ کیا گیا آگلے دن جو ہے وہ اس پہ فوری طور پہ ایکشن کروا دیا گیا اور یہی حالت جو ہے وہ باقی بزاروں کی بھی ہے اچھا ایک تو یہ ہیں جو گورنمنٹ نے بزار جو ہیں وہ نومینیٹ کی ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں آپ کو جگہ جگہ بزار لگتے بھی نظر ہیں جس کی جو فنڈنگ ہے وہ یاد و متعلقہ جو ٹی ایم اے بلکل ہے نہیں ٹی ایم اے نہیں انہی کے جو نمائندے ہیں بلکل پارٹیز کے چیئرمنز ہیں یا جو وائس چیئرمنز ہیں وہ جو ہیں وہ فنڈ گٹھا کر رہے ہیں اس کو اور اچھا اس سے ہوا کیا ایک تو یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے بزار جو لگائے جا رہے تھے وہ ویک ہوئے لوگوں کا وہاں پہ رجحان کم ہوا اور دوسرا یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ یوٹیلیٹی سٹور ہوا کرتے تھے جیسے ڈائنسور ہوا کرتے تھے اسی طرح سے یوٹیلیٹی سٹورز بھی ہوا کرتے تھے اب وہ بند ہونا شروع ہو گیا ملکہ مارڈل بزاروں نے جگہ لے لی بجائے اس کے کہ وہ جو پیسے ہیں نہیں مارڈل بزار تو پھر بھی گورنمنٹ کا انیشیٹیو ہے لیکن اب وہ مارڈل بزار سلائے گا کون اس کا ٹھیکہ کس کے پاس ہے گا یہ ایک علیدہ سے یہاں پہ دور لگیوی ہے میں جو بات کر رہا تھا ان کی اس میں نہیں ہے قبضے میں نہیں ہے ان کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کمر برسا بہت ہی اہم ترین کل ڈیولپمنٹ ہوئی فاصل آباد میں جسے کہتے ہیں کہ ایک نو ایسی ہوسنگ کلونیز جو کہ ستیانہ روڈ کے جسے کہتے ہیں بڑا دل ہے اور اس میں آپ یہ لے لیں ٹی این ٹی کا جو فیز سکس بن رہا تھا اس کے علاوہ جو اپنا ڈیفینس سٹی تھا پام سٹی تھا جسے کہتے ہیں اس کی لپیٹ میں آگیا نو ہوسنگ کلونیز کو کل سیل کر دیا گیا ان کے اوپر جتنی بھی کنسٹکشن ہوئی تھی تو یہ جو عوام کا پیسہ وہاں پہ اب جو کیا کہتے ہیں کہ دس بندے جی گرفتار کر کے جو پلاٹ سیل کر رہے تھے جن کو سیل کر دیا وہ کہاں جائیں گے جن کے پیسے ڈوب گئے جنہوں نے پیسے وہاں پہ دیئے ہوئے ہیں وہ کیا کریں گے تو یہ کیا کیا ہے آپ اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجئے گا کہ ہمیں ہم چاہتے بھی اس حوالے سے کہ بے لاغ تجزیہ دیں تاکہ ایف ڈی اے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذرا سامنے آسکیں سارے صورتحال دیکھیں جی اب یہ جو کام ہو رہا ہے ایف ڈی اے کی طرف سے پچھلے دو تین ماہ پہلے تک ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا بلکہ ان ڈویلپرز کو غیر کلونی کلونیاں بنانے والے مالکان کو کھلے ہم اجازت تھی سرکاری جو ان کی کالونیز کے ساتھ سرگاری جگہ تھی پنجاب حکومت کی تھی یا فیصلہ باد ایف ڈی اے کی ملکیت تھی ان پر بھی وہ دھرلے سے وہ کالونی مالکان اور ڈویلپرز قبضہ کر کے وہاں پر تعمیرات کر رہے تھے تو تین ماہ پہلے تک ایف ڈی اے کے جو کارپرداز ہیں ان کو ہوش کیوں نہیں آئی کیونکہ اس وقت یہ ایف ڈی اے کے افسران جو ہیں جو بڑے بڑے جو وہاں پر افسران بیٹھے ہو رہے ہیں وہی خود ہی لاکھوں روپے کا نظرانہ لے کر ان کو اجازت دے رہے تھے کہ جیسے مردی آپ کالونیز بنائیں تیار کریں بیچیں حالانکہ نہ تو وارڈا سے نہ ہی سوئی گیس کے محکمے سے اور نہ ہی ایف ڈی اے سے ان کے اپروور لی گئے تھے ان این او سی لیے گئے تھے ان این او سی لیز کے بغیر ایف ڈی اے نے کیسے ان کو اجازت دے دی تو اب یہ کاروائی جو تقریباً روزانہ کی بنیاد پر کی جارہی ہے کبھی سرگودہ روڈ پر کاروالی تو بہت زبردست طریقے سے کبھی سرگودہ روڈ پر کاروائی کی جارہی ہے کبھی ستیانہ روڈ پر کبھی سمندری روڈ پر تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف ایک دکھاوا ہے ایک وہ گوگنوں کے اوپر سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے کہ ایک صرف مطمئن کرنے کے لیے عوام کو اور حکومت کو مطمئن کرنا ہے کہ جی ایف ڈی اے جاگ رہا ہے ایف ڈی اے کام کر رہا ہے تو ہونا کیا ہے کہ ان کو سیل کیا ان کو وہاں پر جو ہے وہ تجاوزاد گرا دیں اس کے بعد وہ چوری چھوپے پھر وہاں کام شروع ہوگا اب خود بشک ایک دو دن بعد جا کے ان کارلونیز کو چیک کر لیں وہاں پر وہ کوئی سیل نہیں وہاں پر کوئی جو تعمیرات تھی وہ دوبارہ نظر آئیں گی آپ کو بیسیکلی یہ جو ایف ڈی اے کے افسران ہے یہ اپنی جو کرپشن ہے اپنے ان کے جو نظرانے وصول کرتے رہے ہیں ان کی طرف سے نظریں ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ ایک مہم شروع کی ہے کہ کارلونیز سیل کی جائیں کارلونیز کو مصمار کیا جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ تاکہ ان کی کرپشن کی پکڑ نہ ہو سکے اور احرانی کی یہ بات ہے کہ ابھی تک ان غیر قانونی جو کارلونیا بنانے والے مالکان ہیں ان کو جن لوگوں نے ایف ڈی اے کے افسران اجازت دی تھی کسی ایف ڈی اے کے ایک افسر کے خلاف کارلوائی نہیں ہوئی حالانکہ ڈی جی اے ایف ڈی اے بھی پچھلے دنوں کہہ چکے تھے کہ کارلوائی ہوگی صاحب کا چیرمن جو ایف ڈی اے تھے وہ بھی بڑے بلند بانگ دعویے کر رہے تھے جو پی ٹی اے کی عادت ہے کہ میں جناب میرے پاس کرپشن کے آگے ہیں بڑے سراغ مل گئے ہیں دیکھیں ان کو فینانس کمیٹی کے جو نا چیرمن منتقل کر لیا گیا ہے تو اب یہ الزامات جس پہ لگتے ہیں میرے خیلال پی ٹی اے میں اس کو بڑا حدہ دے دیا جاتا ہے میں تو سمجھتا ہوں ایک تو اصل موظم کے خلاف ہی کارلوائی ہونے چاہیے کہ اگر انہیں بلند بانگ دعویے کیا کہ میرے پاس ثبوت آگے ہیں تو وہ ثبوت پیش کریں فیضا کموکا پر الزامات لگائے وہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمیٹی کے چیرمن بن گئے ہیں تو اب یاد تو یہ ہے کہ اصد موظم وہ ثبوت عوام کے سامنے پیش کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ جو کالونی جنگوں کو غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے کل تک جو ہے یہ پاک صاحب تھی اب غیر قانونی قرار دے کے انہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیرانہ پنجاب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ان ایف ڈی اے کے ان افسران کو فوری طور پر ایف ڈی اے سے نکالنا چاہیے جنہوں نے یہ شروع کہایا ان کو برطرف کرنا چاہیے خالی جو ہے موطلی یا ان کے تبادلے جو ہے وہ حل نہیں ہے وہ ایک دارے سے دوسرے دارے میں جائیں گے دوسرے دپارٹمنٹ میں جائیں گے وہاں پر پھر جو ہے وہ تعمیر وطن کے نام پر تعمیر وطن شروع ہو جائے گی روف صاحب پروگرام کے بلکل آخر میں لاسٹ نوٹ یہ جس طرح کہ جسے کہتے ہیں کہ ایف ڈی اے کیونکہ محکمہ تو ماشالہ پہلے سائلنٹ تھا لیکن یہ یک دم اس کی زیادہ سے زیادہ کار کردگی دکھانے کے چکر میں کہیں یہ تو نہیں ہو رہا کہ اس کا بانڈا سارا بیچ راہے میں پہلے جائے گا نہیں ایف ڈی اے بلکل سائلنٹ نہیں تھا جی پہلے ایف ڈی اے کی کچھ کار رہا ہی میں ایک بات اس میں اٹھ کر دوں اور ابھی جو متعلقہ ذرائع جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف یہ نو کالونیز جو ستیانہ روڈ پہ جو جن کو سیل کیا گیا ہے اب اگر ان کے جو ہے تمام ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہوگی ان سے جو ڈیوٹیز جو فیصے وصول کی جائیں گی سرکاری تیس کروڑ روپے سے زائد کی رقم جو ہے اس کا ریونیو حاصل ہونے کا امکان ہے متوقع ہے کہ تیس کروڑ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ تیس کروڑ روپے وہ رقم ہے جو سرکاری ٹیکس ہے سرکاری محاصل ہے تو تیس کروڑ بچانے کے لیے آپ اندازہ کریں کتنے کروڑ انہوں نے جو ہے ایف ڈی اے کے افسران کو ان کی بھیٹ کرائی ہوگی ان کو نظرانہ دیا ہوگا جی رف صاحب لاسٹ نوٹ بلکل میں اب یہی بات کرنا لگا تھا کہ ایک تو غیر قانونی تعمیرات جو ہیں وہ تو کافی عرصے سے جاری ہیں اسی طرح غیر قانونی جو ہاؤسنگ کالونیز ہیں ان کی تعداد بھی کافی عرصے سے ہے اور آہستہ آہستہ ان کی گرد جو ہے وہ گہرہ تنگ کیا جا رہا ہے ان کے پاس انسپیکٹرز بھی ہیں ان کے پاس ہر وہ سٹاف موجود ہے جو اس پہ کاروائی کر سکے ہاں میں جو بات کرنے لگا تھا وہ یہ تھا کہ کاروائی تو ہو رہی تھی لیکن چونکہ ان کا جو ملازم ہے جس کی ڈیوٹی ہے کہ مجھے یہ چیزیں چیک کرنی ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں جب کرتا تو پھر چیزیں جو ہیں وخراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں جہاں تک ابھی کی بات ہے کہ اب کیوں یہ ساری ایک دم سے ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس سے پہلے جو ڈی جی صاحب تھے وہ ایڈیشنل ڈی جی ہیں تو آج کل وہ چھوٹیوں پہ ہیں یورپ کی تو یہ جو ڈی جی صاحب جن کو ابھی لگایا گیا ہے یہ آئے ہیں تو ایک دم سے انہوں نے جیسے باقی اداروں میں کچھ ہلچل نظر آئی گیا اسی طرح بلکل اسی طرح یہاں پہ بھی ہلچل نظر آئی ہے تو یہ خبر اس لئے بنی ہے کہ نئے ڈی جی آئے ہیں اور نئے ڈی جی صاحب نے آتے ہیے کر دیا اس سے پہلے میں کچھ گنوا سکتا ہوں کچھ کالونیوز کی میرے پاس وہ بقاعدہ مزید تفضیل ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے میں یہ کاروائی اس پہ ہوتی رہی ہے ناظرین آپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ جس طرح کے نیشنل لیول پر مائنس ون کے جو فارمولے عمل کر رہے ہیں اور جس طرح سے یہ سیاست جو ہے مائنس مائنس ہوتی جا رہی ہے اور آخر کار ہمیں اس خدشے میں ہم پڑھتے جا رہے ہیں کہ کہیں یہ سیاست ہی مائنس نہ ہو جائے اس کے ساتھ ہم نے آج یہ بھی ڈسکس کیا کہ جس طرح کرپشن ایپ کرپشن کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ پی ٹی ای میں جو چلا جاتا ہے بلکل نایات دویا ہوا بلکل شفاف صاف ستھرہ انسان بن کے وہ سامنے آ جاتا ہے ایسے ہی آپ دیکھیں کل کتنا بھیانک واقعہ پیش آیا کہ لاہور کی سڑکوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ایک ہسپتار جسے ہی دل کا ہسپتار جسے سب سے زیادہ سنسٹی وہاں پر مریض ہوتے ہیں تو ان کا علاج جاری تھا تو علاج ہوتے ہوئے وہاں پر وکلا نے حملہ کیا وکلا نے وہاں پر مار داڑ کی جس کی بھینٹ میں چھ مریض چڑے اور کیا ہوا کہ ہم ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے پنجاب سے ہوتا ہوا سفر اگر فیصلہ باد میں ہم آئیں تو فیصلہ باد میں بھی صورتحال ایسی ہے کہ ہر گلی محلہ سڑک اکھاڑ کے رکھ دی گئی ہے اور آتے ہی جو دے ہمارے جو ڈی جی ایف ڈی اے ہیں انہوں نے بھی آتے ہی نو کالونیز سیل کر دی ہیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کہ وہ نو کالونیز سیل ہی رہتی ہیں کہ یا ان کی سیل جو ہے یا ان کو جو بسماردہ کیا گیا تھا تو کیا وہ دوبارہ اوپن ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہمیں اس پروگرام کے حوالے سے فیڈبیک ضرور دیجئے گا تاکہ ہم آپ کو بہتر سے بہتر آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اور ہمارا جو چینل ہے یوٹیوب پہ اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور فیس بک پہ ہمارا بی بی سی لیون ہیڈ لائن نیوز پیج جو ہے اس کو بھی ضرور لائک کیجئے گا اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے کمرزمان بڑھ صاحب اور عبدالروف جڑ صاحب کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار موسیقی